بے شو بے شو اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بے اکیل حسین اشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم موجود ہو جتنے امین دی تکلیف سارے سردار فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مرزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی اللہ آخرت شفاة الحسین اللہ مکتوبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقینا فی ازائل حسین اللہم شورنا تا تلوائل حسین اللہم شورنا فی زمرت الحسین اللہم آدخلنا الجنہتا من باب الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الرحیمین جتنی ممکن اتنی بلند صلوات اللہ اللہم شورنا اللہم شورنا ماری فرشی ازا اور فرشی ازا تبانہ لے تمام ازادار و پردے دار جتنی دعا ماں تھوڑے سارے دیاں تھوڑے ذمہ لگیاں جتنی دعا ماں مریاں اور میرے ذمہ لگیاں تمام دعا ماں دی مستجابیت دی خاطر بھی سارے رل کے سلوات اللہ سلی اللہ آمان محمد سنا کرتے ہیں صبح شاب ترکی قطع کرتے ہیں لوگوں جاب دیکھتے ہیں کال کرونا دستونا نوازہ میں بھائی بھائی مام میں سیادہ نترے فرمی تمہالا دے میلت کروادہ پیا میرا نوجوان بھائی شہید گاندے پرسے کروادہ پیا سیادہ دور بریان مجلس تے جتنے بھی مرہومین مومنین و مومنات انہوں نے درجات دی بلندی دی خاطر اور جتنی ابھی دعام اس پرچیت موجود نے سب دعام دی مستجابیت دی خاطر بھی سلوات تلاوت فرما سول علیہ محمد وعال محمد وعجل ولی کل فرج منتقم محمد وارث خون حسین زامن نسل مصطفی زمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث بنا الہ وارث شبیر وارث تطہیر پاک بی بیدہ بے مثل اور بے مثال بٹھڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد اتنی بلند سلوات اللہ ناہ اتوار بلیترام بادشاہ حسین دی ماتمی زدار صداد وغیر صداد ایراز دی شاہد علی اکبر بادشاہ دی تیب 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 نلین صاف کر کے اس تلور رزقی کٹھا کرنا لین دی لسٹ جن میں اپنا نام ترج پر آمد وفا ہمیں برتیات جناب دی چہرے دی زیارت آمد دا مقصد مکمل بھائیاں دا حکم پورا جتنا وقت بچ دے اتنی مجلس تا حصہ پڑ لبی تا کہ مگر بین تے مک بھی جاوے میرے بات بھی دو مداخ خانہ پڑ رہا چھویر جب بشرت زندگی کبلہ اگر محمد باس کمی صاحب دے حکم تے ایک سو سٹھ چک میں بشرت زندگی سیکنڈ ٹائم اچھ نوکری کرنی اور اس دن میرے اپنے گھر دے سٹھ چک اب آئی گاؤں صفی اضا بچ دی اس دی دعوت بھی سارے انو گیارہ زلاج پر سان دے سلان ناؤ بھی علاق کانوں سے تو فیصلہ جو کتنی کنوکری کرنی نبی ممبر تے ان بندہ مسجد دیر داخل ہویا اس متھے تے ہاتھ رکھ کے اللہ دے سلام نو سلام کیتا ایمبر ممبر تے بندہ مسجد دیر داخل ہویا اس متھے تے ہاتھ رکھ کے اللہ دے سلام نو سلام کیتا اچھا محسوس نہ فرماؤ توسی تھوڑے تھوڑے جڑی یہ جا بچ دی پر کر لو پچھے اوکے پہن دے اوکے تھوڑی دن جا پرنا میرا مزاج نہیں فن ہی پھیانا فن پھیانا توسی تھوڑے قریب ہو جاؤ گے توسی بھی ہو جاؤ گے تاکہ پچھے گنجاش پر جاوے مومن جڑے ہونا کوئی نبی ممبر تے بندہ مسجد دیر داخل ہویا اس مجھے تحت رکھ کے اللہ دے سلام نو سلام کیتا میرے بادشاہ دے سلام دا جواب دیتا اسے کے بادشاہ سوال میں پچھنایا کہ حسرت مصطفیٰ کے آئے کیڑا کم کیڑا انبلے جڑا کر کے مصطفیٰ لطف محسوس کر تو میرے نبی فرمایا میں تیری زیافت ایمانی کیتے دعا کرنا ہر بندے آڑتے ہیں لوڑ دیا گلہ کی دیا میرے کل ٹکر کوئی نہیں میرے کل پتر کوئی نہیں میرے کل ایک کوئی نہیں ایک کوئی نہیں ہر کسے مطلب دی گل کچھ تو پہلا بند آیا جس میرے کل میری حسرت کچھ کہ محمد دی حسرت کیا آئے تو فرمایا میں مصطفیٰ دی پہلی حسرت کہ میں مصطفیٰ نو مسجد چلنا پسند دے پندرہ بندے بولے میرا کل دو جیان اگل مناسب نہیں لگ میں مسجد چلنا پسند بندہ بڑا راضی ہو یا خوش ہو یا اچھا بات شاہ بس فرمایا نہیں ابنی یاد آئی کچھ اگے بھی ہے میری دو جی حسرت جو دیا یارا رکھاتا پڑھنیا او نماز جڑی اللہ واجب قرار اور ابھی ایک الگ باس علما نزدیک کے تیرے میرے وست مستحب مالکہ وست واجب تین میں نظر سوکھ رکھ مسجد ارون کے نماز شب دیا یارا رکھ تن پڑھنیا جن میں اگر او یا کب علما نزدیک الگ باس انہ وست واجب ساڑھ وست مستحب پڑی نہ ہون دی اور اہم نہ ہون دی تیمام حسین آخری خطبہ دے وقت کیوں آند یا عوقت زینب لا تنسین فی صلاة اللہ کہ من نماز شب دے وقت یاد رکھیں ضروری ہائی تیا کہ نہیں اچھا من نماز میں تھوڑا چاننا بھی تھوڑا پڑھا بس پڑھا جا سکتا اس جملے تو دل ہے بھی تھوڑا پڑھا نماز شبدی یارہ رکھاتا پڑھنیا پسند بندہ بڑا خوش ہویا باس فرمایا نہیں نہیں اگلی گل ہے ملک میں نوبندہ نظر نہیں آیا علی امام بھی جندہ ہو تہوڑے سامنے میں جملہ رکھا تو چھپ کر گیا تری دی گل دے وقت اوت اچھا کے مجمیت پیمبر اتنت نظر ماری ایک چہرے تے آک نگام روکیا اس چہرے دا نور اپنیا پلکان تے سجا کے فرمایا من ولی دا چہرہ وے کھنا پس مربانی سائن مربانی کی بلا مرتضا دا من مرتضا دا چہرہ وے کھنا پسند بندہ خوش ہویا سکر سرکار ختم فرمایا نئی اسلی گل ران دی جمادی سانی چل رہے جنہوں ذاکری دے اسلوب تو مظامین دے اسلوب و خطابت دے رستیاں تو جڑا بندہ آشن آئے وہ ذرا سر اٹھا ہوئے ترے گل نبی بیک کی تھی چوتھی گل دے وقت پیمبر اٹھ کھڑے ہوئے فرمایا اتنی ضروری بات تیری دے وست مصطفیٰ اٹھ کھل پہلی گل من مسجد چل پسند دوسری بات رٹل وے نال لے جو چھڑ نجو دوسری گل من نماز شبد دیاں یارا رکاتاں ادا کرنیا پسند تری ڈی گل من مرتضا دا چہرہ ویکھنا پسند تی چوتھی گل دی وست محمد اٹھ کے کھلو گیا من بدول دی بووے تی رکھنا پسند من زیدہ دے دروازے تی رکھ ازنی دخول پڑھنا پسند مربانی کبلا مربانی والے محمد وعجل ولی کلفرد ترے ترے عمل دسنا تروے عمل جمادی و سانی دا توفہ اندے تروے عمل منصوب نے جناب سیدانا پہلے درواز زندگی پنجی سال دیو زندگی پنجا سال دیو زندگی پنجی سال دیو زندگی پنجی سال دیو ہر روز نہ کر سکے بندہ خان صاحب اٹھ دیا باندیا نہ کر سکے ہر وقت نہ کر سکے جیڑا بندہ پنجی سو سال دی سٹ سال دی پنج سو سال دی یا جتنی بھی زندگی یہ عوض چگروں سے ہک واری بھی مختص کر کے جناب سیدہ نو ہک واری سلوات حدیہ میرا نانا مصطفیٰ ہوئے بلا جتنا بجمع ہے سارے سلوات مخدوم دی عزت تلاوت فرماؤ اللہ سول علی محمد وعال محمد وعجل وڑی کل فرد جڑا ہک وری پڑے سیدہ نو درود حدیہ کر کے کہ جڑا کیتی بیٹھی او بل یو تھوڑا شمار سارے دا رسول نالو نہیں سنی بند میں روایت پڑے کیبلا کہ ہر حجت دی زیارت وست جنت چیک دن مختص س فلانے دی سرکار شبیر دی زیارت نبی سلطان دی جڑے زیارت سی نا تی امتی پکی او کل سن وان کے توجہ امتی پکی سن وان کے جنت چھک سن بے اپنے مقام مل جاؤ فرشت اکسن نہیں اسی رسول کل ران اسی سکھ دی نبی کی آج لب گیا نبی د کور بس اتنا حل سائیں اس وقت فرشت ہاتھ تن اپ کے چھک سن ویں چھک چھک کیا اکسن تس جو رسول د کور منگ دی ہو کیا تس دنیا تر رسول دی تی سلوات پڑی آئی ہے پہلا پہلا درود دوسرا تسبیع اللہم سول محمد وعالے محمد وعجر وعجر سلوات پڑی پہلا سلوات تریمبل نے یو یاد رکھ لگے دوسرا چھٹک پٹک اللہ فضائل پڑ سکت آئے مگر ٹوئنٹی ٹوئنٹی میرے نزدیک ڈیس لائک پسند نہ کر شید مقدمہ مضبوط کرو شید بنیاد مضبوط کرو ٹھیک ہے نا شید مضبوط کرو بنیاد کھوک لیا نہ کرو صبح تو شام تک واہ واہ کر کے نہ لگے جاؤ کوئی چھار گل پلے بھی پاؤ تاکہ قائم دی فوج وست تھوڑیاں تیاریاں ہو بسفج کمی رلنے اور کمی لینے کربلا دے شودہ دے خون دا بدلا ہو جڑیاں اپنیاں ذمہ داریاں نے اس وست خود نو تھوڑا جہ جناب تیار کرو اگلی عذاب تے پہ کیاں بجڑا بندہ عمل دی گلچیں کرے اندھ ایدو نے ایدو 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 دی اگر پریشانی رہ گئی تو انہوں بے ایدو نے دی دین لگا جس نے واہ بچ سنے ود کف انتوی اکھی واہ واہ رول موقع اپنیاں ذمہ داریاں سبھالو اپنے آپ تے غور کرو کہ امام زمانہ دی آمد دی تیاری واسطے جناب کے ریک دمات کی تو اور چڑھا کج نہ کر تو ایک ور دی آمد دی دعا تے مانگ سکنا اور تو ایک ور دعا تے مانگ چاہ او ایدہ وردہ کریم او کاب دی چھت تو لے کے سدہ شاہ نکدر تیری کبر تے آکے دعا منگ یا اوٹ میں توڑ تے نو لین آیا بسم اللہ جو نور کبریا ہے امام مبین ہے سبحان اللہ جو نور کبریا ہے امام مبین ہے اب اس کا انتظار ہی اللہ کا دین ہے سبحان اللہ لہذا اپنی تیاری زاکران دیا کھچو کھنا لگو فضائل بھی سنو نہ کلو مسائد بھی سنو تے نال حکر دی گل جڑی کوڑی لگ دی یو بھی برداش کرو ٹھیک ہے جناب جی تقبل اچھا تسبیع سیدہ پنجوے مالک دی حدیث موجود کہ اگر تسبیع تو بھی کوئی افضل شہ اللہ اور مصطفی کو لہن دی تے وات بطول نتوف اوہ دے منا نہیں سنی بندے اگر نہیں سنی میں ایک جملہ سمجھا کیا خان صاحب مولت ان لوکریاں قبول کرے اللہ فرمایا کہ سارے سارے فرشتے سارے سارے فرشتے ساجد نے جڑے سفتے بیٹے تھوڑے مقدر تھے مینو رش کرندہ اور داد دین تھے میرا دل و عقیدہ مجبور ہند ہے تیرا چوتھا امام ساجد نہیں سید ساجد ساجد سوحان اللہ سوحان اللہ ایک جملہ اور بھی اکھا چاہ اللہ دے نبیان کو لڈکری نبوت اور رسالت تو ہٹ کے ایک صفتے نبی سارے عابد نہیں تیرے مقدر تیرے چوتھا امام باکر العلوم دا بابا سردار سلطان کربلا دا پاک وارث پگ دا چوتھا امام عابد نہیں زین العابد ہون میں جملہ کھنا چاہنا میں دو جملے کیوں واقع سید ساجد اچھے چلو پرندے بیٹے سیانے لوگ بیٹے بندہ گھڑی 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 لباس اچھا پہند لباس بدن دی زین بند سیر پگ بند اللہ کہ پگ قائم روی دستار تیری ثقافت دا کلچر دا اس قائم روی پگ بند سیر بند بند سیر دی زین میں اس تو چوتھا سمجھا نہیں سکتا شیعوں تیرا چوتھا امام سجاد عبادت زین سنو دیں پیو جناب چوتھا امام تیرا مہربانی جناب جوان قدر کرن دا تھوڑا ڈیر شکریہ تھوڑا ڈیر شکریہ جو تُسر سنوڑی قبول کی تھی چوتھا امام تیرا عبادت زین زین اللہ و دین سید ساج دین تو سفنات مشہور سید سجاد جس جملے واسطہ میں میند پہ کرنا علم میرے ہاتھ تچنا پا میں علم اچھ ہاتھ رکھ تائید ممبر کافی سمجھے توت ممبر دو میں ہاتھ رکھی کھلا میری ساری مجلس سنونا براد بھول جانی نمازی لفظ نہیں بھولنا جڑا ہون پیان میں کتنا سجا کہ جملہ جناب دے حوالے کرا عزت بطول کوئی کی سمجھے بطول ایڈی وڈی آبد ہے جس بھی تصویر زین العاب دین دے بھی واجہ میں مربانی سنونا علی علی اللہ سولی اللہ محمد والے محمد واجل ولی کل فرر بطول دی تصویر مربانی میرے کبلہ قدر کرن دا شکریہ علماء دوست سہب علم دوست بطول دی تصویر زین اللہ بھی دین تے بھی واجہ اور ہاں اللہ قرآن نے فرمایا بندہ تیرے تے واجہ بے تمہرا کسیر زکر کر قرآن دے مالک کول بندہ آگیا وارث کول آگیا گھر چھاٹ دے جنگل لگا جا اللہ اللہ کر ہے اندہ کسیر زکر فرمایا اللہ نہیں ادھا مالک وط کی کر بچے پال روزی کمانی کیون کر ادھا کسیر زکر مال فرمایا چنگ مت لین آگیا اور کر کوئی نہیں سکتا علی اللہ کرنا چاوے تے او دے کل چوکی نہیں سکتی اللہ دا کسیر زکر کیون دے قدر فرما لو تمہ جمل حدیعہ پہ کرنا قبول فرما لینا معصوم فرمایا جیڑا بندہ رات سمن تو پہلے بستر تے لیٹ کے با وضو ہو کے میرا کسیر زکر کی دا بڑی میرے بڑی میرے بانے جان اس میرا کسیر چھوٹے چھوٹے عمل عجر کتنا بڑ عسان عمل مشکل نہیں عسان پہلا درود جناب سیدہ ترکو جنا کرے تو فجر لے اٹھے نماز پڑھیں تصویع سیدہ پڑھیں دعا منگ سردہ شوکر بجالہ میں اندھے بات ترپا میں بننے تردہ بھی جان تصویع ہلیندہ جان اور کچھ نہ کرے جتنے عداد نے بی بی دے ایک سو پینتی مرتبہ تو درود پڑھ کے حدیع چکار پت فرشت اکس بندہ بڑی قسمت محمد دا گواڑی ہو سی کتنی دیر لگ دی دو جان بل ڈیڈ میٹ بھی نہیں لگ دا جوان بھائی کبلا محترم جتنے کل سوشل میڈیا تو تھوڑا بچ پوے لیٹ کے ڈیڈ میٹ جناب سیدہ دی تصویح چپڑے اللہ دیس میرا کسیر ذکر کی سارے آن دے چھ وعدہ ہو گیا کر سو نا سارے اپنی کبھر دے چراغ وز بطول دے دش مناتے اچھا ایڈی سیانی ہے بھائی ڈا کیے تو چوک سیانی تو نا نا لے نا اور اچھا اچھا نا لین تو محسومین منع بھی کیتا او دی وجہ اے نہیں کہ ادھے کو نرم گوش آئی او دی وجہ اے آئی کہ تیری زیادہ عزیز میں ٹھیک پڑھ دا پیان محسومنو تیری زندگی آکے تکی باجت جنت تھوڑی دیر پہلے بھی کوئی حوالہ میں اندر وڑیاں تخان صافی دین دیکھ لو تیان آکے تکی باجت بڑے عرف فالے میں دینا جنت بارے لوگ آ دیان کہ او نماز شب کربلا پڑ دیان تے نماز فجر دی جماعت کم آکے کریں دیان لے تو گل سنی کوئی نہیں میں پھر آکے دینا تیل عرض کر دیان جی ایک قدم چامرنا تے سو چین دا ایڈیوڈے عالم دین ان تیرے مذہب حقہ دے ساتھ جنگ کی گزاری کم مقدسہ موجود نے ہن یہ تھوڑا عرصہ پہلے روزردہ دیل اگ بک دنیا تو گئے بڑے عالم دین با نماز شب حسین کل پڑ دے ہیں نماز فجر دی جماعت کازم دی بچڑی کل کریں دے ہیں انہ کو البندے آکے پوچھیا کہ بلا سلوات زیادہ اہمیں یا لانت سلوات اہمیں یا تبرہ اہمیں کیا خوب روح بات ہے تھوڑی تائی دے جو سکتی اگر سارے کروچا کتنی خوبصورت بات ہے انہاں فرمایا کہ دنیا دا دستور ہے انسان پہلے گھارے جب بکھر دین دے جھاڑو دین دے وقت مہمان نو گھارے سکت دے پہلے لانت تبرہ کر کے اندرو نجاست بار کڑو ودرود پڑ کے نور اندر بھلا انسان پہلے جھاڑو دین دے بڑا سونا محول مولو نصیب کریں انسان پہلے جھاڑو دین دے وقت پرانے نو گھر سکت دے تو دے پہلے کرو تبرہ کڑو اندرو متے کزے گوٹھچ اڑی ودی ہووے کسے دے محبت متے کو لالا ودڈاڑیا ہووے کڑ چاہ کے بار وقت پڑ درود میں کوشش کردہ کتبِ عربہ پرشن جتنا بھی ہو سکے مذہبی مطالعہ ہوتے کرنے دی کوشش ہر وقت ہون دی اگر ڈیج کتاب میں سفر چنال رکھ لیندہ پڑ دا رہا نا لیکن اس تو ہٹ کے ٹیم لپ پویت میں سہبے تو سفر بندیاں نہیں پڑ دا واسف علی واسف ایک رائٹر ہے جی میں اس تشریف چنال نجان دا وچھڑ جاسا اتنی دنیا دار کر لو جیدو 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 باتا کیتیاں بڑییاں خوب روحان رہا دا جیدو انسان محمد والے محمد درود پڑھدہ پی ہوئے نا خوشو خزون درود پڑھدہ پی ہوئے جوان بھائی او دیئے اکھ دیئے پلک مچھر دے پر جتنی لال خان جی سج جاوے تو وہ فوراں سجدہ شکر کرے کیوں کیونکہ درود اللہ گھانو سنو جواب دیندہ پی آہا درود اللہ ویڑا جنہوں اکھ سن جاوے تو پھر درود اللہ گھر تن جواب دیندہ پی ہوں آخری روایت پڑھا راضی ہو جاوے میں صحب دجملہ پڑھ دیں تبرہ کتنا اہمیں امام سادق تو پچھیا گیا مولا اہم کتنے تبرہ فرمایا اگر میں سادق مسجد جامع مسجد دو گروہ ون دو میں شیعان علی دے ہوں دو میں وکھرے وکھرے ہوں ایک سجد ایک خبے درمیان ایک خالی جاوے او تمہیں لگنا ہوئے دو میں عبادت چومن سہیں عبادت کیڑی کردے پہ ہوں ایک پڑھ دا پہ ہوئے درود دوجہ کردہ پہ ہوئے محمد و اہل بیتے محمد دشمنہ تے لاند تے میں جامعہ تے ایدلے وی اٹھن تے ایدلے وی اٹھن ایدلے وی آکھن مولا ساڑھن علبو اسی درود علی عبادت پہ کردے ہوں ایدلے وی اٹھن مولا ساڑھن علبو اسی لاند علی عبادت پہ کردے ہوں تے میں صادق انہ دے رلے باسان جڑے لاند ودے کردے ہوں سارے ہاں سن لئی جائے رہا مولا ساڑھن علی عبادت پہ کردے ہوں ممکن ہی نہیں میں اس کو رضی اللہ کہوں ممکن ہی نہیں میں اس کو رضی اللہ کہوں جن کی شکایات کرتی رہی ماتمہ سیدہ وطیرہ علی عبادت پہ لاند بے شکر تے قبل اللہ غرف فرمایا نہیں جناب سنو دے پہ ایدہ وڈا جارے بات اول دے دشمنہ تے لاند کرنا اتنا بڑا جارے کہ جس عجر ہمم زمانہ تو ایک مرتحد عارف حال میں دین پوچھیا مولا میں کردہ اچھی اچھی نہ چاہ کے تیری دادی دکھاتا تے لاند مولا فرمایا میں قائم تیری تائید پہ کردہ اس تو وڈا عجر کوئی نہیں پرکی میں آکھیا کر بطول ترے دشمنہ تے لاند کیونکہ میں تیری زندگی بڑی عزیز اللہ تنو ایسا شیعہ بناوے جیسا علی چاندہ ہے اللہ تنو ایسا شیعہ بناوے جیسے چودہ چاندہ ہے اور مولا کرے بعد از ظہور قائم دے قدمہ ایک تن شہادت نصیب ہو از کری دا پاک چند تیرے تے میرے تے راضی ہووے اللہ توڑے سفر بے خطر فرماوے حسین حسین ہندی روے یہ ذکر شبیر جناب دیا نسلہ چبی جاری ہو ساری روے ما زقمی آئی دھییاں ڈھیر زقمی آئی حکمہ وسیم رندہ میں ایک جملہ نہ بھرامہ دے حکم تے پڑھ دا کھلوتا میں بسم اللہ کرا جی میں آکھ دینا مزرگ روکے تھے پچھتے کھلوتے ہیں ماں ڈھیر زقمی آئی دھییاں ڈھیر زقمی آئی ونڈ چچا آپ دے مسلط بمے او دو سوچ کے کرلویں ماں نو تریسو مارن علائی دینو نو لق مارن علائی میں بسم اللہ کراہ کبر دا با یہ ٹھیک پیاد دے ہو ماں نو گھر رہ مارن علائی دینو گھر بلا کے مارن علائی یہ جملہ تے ذاکری درائی دو گیا کہ ماں نو گھر رہ کے مارن علائی اور دینو گھر بلا کے مارے میں اس تو بھی ایک وکرا جملہ نہ کہ علی دے پترانو مارن کان بندیاں نو سفر کر بلا دے کرنے پہ گئے علی دیاں دینو مارن کان سفر نہیں کرنے پہ گئے ہر دے بووے تے ٹور کے گئیا جندہ جتنا دل کی تا اس اپنے گھر دے دروازے تے کھلو کہ غازی دیاں بہنانو ماریا اوئے علیہ دیا من تو پہلے اعلانوں دیانا بدلے لیلو تھوڑا ہاتھ نہ پڑھنا لی کوئے اللہ ہوا کبار جنہ دیاں کبراں حجریں آچ بڑھنیاں ہاں او جنگلانچ رل رل کے مر گئیاں دھیت دکھائے اچھا میں اگلے دڑے میاں والی مجلس آئی میرے استاد محترم پیر علی رضا بخاری دعوت خیلہ لے انہ دے والد بڑی علمی شخصیت بڑی متعلقلی شخصیت سامنے بے کہ مجلس کھان جی سن دے پیان میں جملہ کیا ماوی زخمی آئی جو میں تسی بول پہ ہو دی بھی زخمی آئی اور ڈا مار کر انہ کیا غلام باس ایک جملہ اضافی آئی ہر بند اللہ نہیں جڑا سمجھ گیا ان وقت مسلط بھی رون آ جاسی انہ فرمایا جدو مات دو قیان تدھی تدو قیان دھی تدو قیان دھی دکھان دی آ دی آئی مات تازیمہ دی آ دی ماوستے لوگ ہاتھ نہیں بننے میں نوکر نہیں کھلو تھا تو جھو کم کرو میں پڑھ دا روان ماوستے لوگ اٹھ دے آئی اللہ اکبر جدو نبی اٹھ دا آتے باتا ہر کوئی اٹھ دا دھی جدو دکھان دی آ دی آئی اس حسن دے تیر ڈٹھے ہو یا اس مادہ زخمی پاسہ ڈٹھا ہو یا اس پیو علی دے سیرت پٹیاں بنی ہو یا حال تھی تے دکھائے اس کربلاوے کی تے وط پہرے تو دکھ شروع ہوئے آمے کی جملہ قریب تو کربلاوی مقتلے میں آلیہ دا ایک قدم پڑھو آئے نا دے حکم تے میرے کل بندے پوچھا نا بے کتنی واری زواری تے گیاں میں اکنا سولا وار دا میں کربلا دا زوارا بین تے بھرادا وہاں دن شام گیاں منوانا گیاں ادھے بزار اون جیے اون جیے بزار میں مقتل دی کوئی ایسی کتاب نہیں دی دا ترجمہ ہویا ہوئے تو میں حکیر دی لیبریری چھو کوئی قدو کر رہی ہوئے تو الگ گلے کتب اربا دے جتنے ترجمے ہونے میں سارے پڑے ادھے نا آج بھی بزار اون جیے پھر میرے کو لفظ نہیں بڑھ دے میں شام کی میں سمجھا ہوا ایک جملہ انوانا بے یار شام و ملکے جنہوں چٹے دین وی شام آ دے جنہوں دا ہاں تے آگیا ہے میں مجلس سمجھا کے پھٹندہ دیں شام و ملکے جنہوں چٹے دیں وی شام آ دے میرے کل شام لفظات نہیں دی سیندھی وقت میں دعا دے نا بندیاں لو میں نا لکرے تو شام جاوے تینوی دین دا پہاں لکرے تو شام جاوے اگلی دعا ہے جنہوں تو شام جاوے انشاء اللہ تو کلہ نہ ہوئے تینو اللہ اتنا دے وے تیرے سجے موڑے نال تیری بہنڈ ہوئے تینو اللہ اتنا دے وے تیرے کھبے موڑے نال تیری ماں ہوئے تینو اللہ اتنا دے وے تیرے کنڈ پچھو تیری دھی ہوئے تیرے گھر دے بال بھی تیرے نال ہوانے سارے رشتے تے ساکھ نال لے کے شاء اللہ تو اسے بزار چھو لگے جی تو سجاد ماما لے کے لگیا اے میرا ممبر تے وعد ہے تیرے ماتم دے ویچ ممبر تے وعد ہے جنہاں بزار تو ٹپ کے یزید علی دربار دے موہے تہیاں یوں تینہاں پہ پتہ لگ سی ایتھو علیدیاں دھییاں کیٹیاں اوکیاں لگیا و جس بزار چھو آج بھی چودہ سو سال بعد شریف مرد نہیں لگ سکنا او تو غیرد خدا سجاد ماما لے کے کی میں لگیا شام دے بارو آکے لتھی نہیں لہائی گئی جی 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 ٹھیک فرمایا نہیں لہائی گئی وقت علماء تشریح کر دے آنتے بندے برداشت نہ نہ کر دے مجلوں سے جتنا ماتم اندائی کہ بندے شہید ہو جاندے وقت علماء ایک لفظ چنے آؤ او سمجھان کی تے کوئی سمجھ دائی کوئی نئی سمجھ دا مہم ہی انجی کرنا جو میں علماء کر دیں انہاں فرمایا اینج لتھی یہ جو میں غازی گھوڑے تو لت تجھے سارے سمجھ گئے انتشریح دیتے لوڑی کوئی نہیں نا اینج لتھی یہ جو میں عباس گھوڑے تو لتھے اجے نہیں سمجھ آئی تے میں سمجھ ہے نا غازی دے ہاتھ ہن کوئی نا تے آلیہ دے ہاتھ ابت دے ہوئے گھوڑا نیمیں اٹھ اچھے غازی یلی دا پترے آلیہ دیئے غازی گھوڑے تے چڑھنے ہی جاندہا عباس گھوڑے تو لہنے ہی جاندہا آلیہ نہ اٹھتے چڑھنا جاندیئے چڑھنا لے سمجھے چڑھنا لے سمجھے لہاں لے سمجھے اوکیاں سوار ہو کے شام دے بار روایاں آتے وقت لتھی انہ دے حکم نال بڑی اوکھی لتھی کہ جو میں عباس گھوڑے دی زین تو لتھے ترے دھیاڑے کھلو دیا رہیاں ترے دھیاڑے تھوڑے نا لگا لیں انہ دے نا لگا لیں کسے دا پتران کسے دا ویران اللہ انہ دے پردے سلامت رکھے انہا لگا لیں پردے داران اللہ آج بھی پردے دار اپنی چھتی ہوئی حویلیے چاملے ویڑے جو کم پہ کر دے امڑتے سیرت چادر نہ ہوئے تے ایدو مسیط اللہ مولوی ازان دا پہلا کلمہ بلند کرے اللہ ہوا کبار پردے دار کی کر دین کمریل بھج دین کیوں چادر چاما سیرت رکھا ننگے سیر ازان نہ سنا تم آتمیے میں ذاکرہ حسین دا قرآن لیا رکھ میرے سیرتے میں تے نیاں چاہ دینا انتی محرم دیاں کھلو دیاں دو سفر تائیں ایک نئی پندرہ بانگا ننگے سیر علی دیا دھییاں سنیاں جن دا ہاتھ دے سینے تے نہیں آسکیا بندہ بوں وڈہ امیرے جتو سولوی بانگ وستے موزن اکھل گئے نا اللہ ہوا کبار اللہ رسیل گردن بھوا کے آدھیے دے کاری بھیرا بس لگ دیتے ایک برکہ مگا نانے دیاں ازان نہ پیان ہوں دیاں اتنا عرصہ ہو گیا ہے میں ننگے سیر اللہ دی نماغ تریجے دھیاڑے بزار سڑ گئے روایت تو انہیں کار کوئی نہیں کر سکتا مفسر قرآن قبلہ جاڑہ صاحب فرمایا ترے دھیاڑے کھلو دیا رہی ہیں اتھ پر ایک کفیت جڑی میں پڑھ دا یا حسین آکھ کے جھن دی آئی یا علی آکھ کے اٹھ دی آئی اے تحریر سارے سید اگر بیٹھے ہو وہ تو ضرور سمجھے اے وڈے آلے نہ سمجھن تباہ روا کے کوئی نہیں سمردہ پہلے گھر آلے رو کے دست نقصان ہو یا تھریڑے دھڑے ایک رکا سجاد دے ہاتھ آیا آلیہ آو تھے سجاد دے تھے سجاد دے دید رکے تھے پوتر نال قید آلیہ دے دید سجاد دیا اکھیاں تھے بزار سامے لکھی آئی آئی پہلا جملہ ہی بڑا تلخ ہے زرب حسین دے گالالی تو پہلا جملہ ہی آکھ ہے اگر تو سمجھے تھی ہائے نکلو سے تیری لکھی آئی آئی انواق تیرے پیودی شاہی نہیں شاہزادی نہیں تو کہہ دنے اے ترے دھیڑے بزار تیرے کن سجائیں ترے دھیڑے کھلاریا اس وزتے کیونکہ لوگ آدیاں بے تین کھلون دا وال نہیں ترے دھیڑے ایسا بزار سجا کتن کھلاری رکھیا بزار تیرے کن سجائیں تن نماز شبچ رون وزتے پہلا وین کافی ہو سی میرا وعد ہے ممبر تو اگر تو حاضر ہے بزار سج گئے دربار سج گئے مافی بھائی سیدہ تو مافی بدماش آگئے نچنالیاں آگئے دھولاں لے آگئے نکال آگئے بگلاں لے آگئے چڑھ کے نہیں ٹور کے آ رکھے دی تیریر مکی جگر پھٹیا سجادہ حمزہ جعفر حیدر دی کتھی غیرت سجاد دیا کچھو لڑیے جہن دیے جہتا ہائے نے نکلی ادھا جملہ انہوں میں پڑھنے ادھا جملہ تُسا پڑھنے کیونکہ جڑا یا حسین آق لبے ازاکرون دے ادھا میں پڑھنا ادھا توں پڑھ تاکہ حق اداو جاوے اوٹھو ولی دی تھی بھج کے رسیاں لے اتھانا لڑ دی رات پوڑھ کے آدھے آبد کرکڑاو تُرنا میں تِروندہ اے کربلا اے کربلا لگ دینا بیجوے شام ان پیان دی جیہا کھاں علماء گھر دی فردوں میں ہزار دفعہ کھاں عجیل اکوری آبد حوصلہ کر تُرنا میں تِروندہ خطیبِ منزلتِ میراج دی بیٹی حجابِ توحید پاکے بزارج پہلا قدم رکھیا سن لی تُساں دونجھے بھی گل سن لو دین دی تکمیل اپنے زخمی پیرانا لبان کے عیوب دے صبرتے پیر رکھ کے علی دی دی دربار الٹر پہی ہونتا ہے نہیں منت کی تھی اٹھا لینا اے گلج کپڑے اے ہتھ بدی کلوتا سوال نہیں ہاں بندے تھوڑے ہوا تا میں ایک ایک گوا ہتھ بن ہوا اے ممبر تے سارے ہاں گئے ہتھ بدی کلوتا پہلے ویند تے ہائے کریں کیونکہ سجاد تے بڑی اوکھی آئی شام اس وزدے پیانا شرابی کتنے آنا میں نہیں جاندہ بدماش پیرون کتنے آنا میں نہیں جاندہ بھائی جی نچانا لے کتنے آنا میں نہیں جاندہ لیا قرآن رکھ میرے سیرتے ایک لکھ بندہ ہائی جڑھا ڈھول پہ آب گیندہ ہائی درمیان ار علی دی آدھیا جاندے کلحاتھ آئی یو دا ویدہ پیان جو سیرتے آگیا جی کران جی کران نمازی لکھوریا کھا ایک لکھ بندہ جڑھا ڈھول پہ آب گیندہ ہائی درمیانر علیدیاں دھیاں انہا دے ہاتھ رجے ہوئے جنوالی آدھی عزت بدے اوہ کرسی ہے شمر چوکاں دے نجدہ بدے نجد نجد کے عدے کھلو دیاں کیوں وہ پتھر مارو باغی دیاں بھینایا اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا تیری حائے نکلیے ادھ کھلو دیاں کیوں وہ مارو پتھر پاغی دیاں بھینایاں گیاں اپنے مرزی دے عالم دومن پچھلوے بھائی دان ساڑیاں ماما بھینا مٹیاں تے بے کے ماتم نہ کرنا جے صرف پتھر لگنا عید علی را دیاں ساڑیاں دیاں بھینا وال کھول کے غالی نی بھینڈ دے گووے تے نہ رونا جے صرف پتھر لگنا قرآن لیا میں تینے آنچہ دےنا تیری تسلیواز دے صرف پتھر نہیں لگے شام دیاں بے غیرت اور کامپل دیو یاگ چاک علی دیاں دیاں دے زٹیے تیری حائے نکلیے بازار رموں دے بھار گاری دی بھین جھن پائی حقل مار کے یاد یہ و سجاد بجڑا کیوں وعد گئے بھیڑ بازار دویچ میں نوا بد خدا رڈ سائے کیا میں تو پہلے آئے او شام دویچ مہمان قدا نہیں آئے دیاں رلا کے تامد رونے آن رلی پا گئی مران دی مجلسے کربلہ آئے بزرگ دا ایک وینے بزرگ مدہ دا اللہ درجات بلند کرے پھر خادم حسین شچک کٹھتی آلے اونا دا وینے میں نالے کے پڑھ دا پیا دن پہلا چوکا ہے جن دی جھولیر تھی کھیڑیے پہلا چوکا ہے مسومہ دیے علیہ پوپی دربار کتنا دورے تیری آئے نکلیے بی بی ادیے حسنہ کر اگلا چوکا ہے میں نو ماں فی دے بھی سکمہ چوکا ہے بازار ارپد ماں شاندی بھیڑ بد گئی علیدیاں دیاں دیواراں دے نال وانج لگیاں مسومہ دیے دس دیکیوں نے دربار کتنا دورے میری سیند دینوں ہاں نہ لائے تیرو رو کے ادیے کیوں میں تو وال والے آئے پوچھ دی ہے اگے میں قدیشاں میچیاںیاں جو میں رولیاں اب آزاراں بیچ اجر لڑن نہ کہے پڑا چا وین ہینے دیل ماں تم دے تیک وین پڑا چا ہے اجازت بھائی تھوڑا لے ماں ایک دعواز کھول اللہ عزت دیوی انہ دا حکم پیا پورا کرداں ایک وین مہرالا جڑھ میں شام پڑے ہے میں جناب دے حوالے کر دیناں اگر مجلس در سید بیٹھے ہو اکوری ہاتھ چوے آئے سید موجود ہو تے ہاتھ چوے کنیز دا پتران سیدان دے پیران دے ہاتھ لاکے بھائی دی میں ایک روایت پڑھواں سید زادے اگر میں جھوٹ بولاں میں میدان ماشرر کھڑی تا دید سامنے کھڑا مجرم صدی سا اگر میں سچ پڑھا تے کم اد کم سیدان دی ہائے نکلے بزار ایڈا اوک ہے دو میل بزار رئیوں جیائن علی دی دینٹوریے دیوے حسین اکبر ایڈوریہ ہے اوی اللہ لانت کرے شمبر حرام لا دیتے اوز ماتا اوز ظلم و دھایا ہر ساگتے سیردیاں اکھا باندھویاں غادی دے سیر پروال کی دیئے او تھے آئے جیتے حسین دی ساں گئی غادی یادا کڑی گالے یادے اکھا کھول کے بے گزئی نیزے ماروے کہنٹورینڈ پائے آئے آئے نال تازیاں نیوی وسیند پائے دے میں ہائی جاد دالو ٹین دی ناری دا ان شرابیاں دے میں جنایاں دی کڑیاں پا نیزے پائی چھلیں دیئے اُٹھ دی باندھی وے آئے پڑا چگلا وین دعا کرنا وین اے میرا نہیں اے میرا نہیں جڑا ہون پڑھواں اللہ درجات بلند کرے ملک مختار حسین کھوکھر بر اوم دے وین اوم دے دعا میں آپ شام دا کئی واری دا زواراں تن دعا کرنا اللہ تنو شام لے جا اللہ تنو شام لے جا اللہ دھیاں بھینہ نال لے جا کے شام بھی کھاوی اے سارے ساکھ نالوں نہیں او یار مر جانتے دل کر دے شام لال خان مر جانتے دل کر دے بند یا دن اے روندے کیوں وہ دن ان کیوں نے آداب ہے یہ قوم ماتم کر کر کے مر کیوں نہیں گئی او یار کدی ان بھی ہوئے نو بھی راوی کوسگ رسیاں گال دے ویچے ہائے ہائے ایک رات رہی ہے تپدے تھال دے ویچے لاجہ دو گزر گئی شام ننگ سار گئی دیر زندہ کر گئی آپ رول کے مر گئی ایک واری ہاتھ روکو آ کرتا ہی ایک واری ہاتھ روکو میں تمہیں دا پیاں پر اس ستر تے آ کرتا ہی ایک واری سارے سیرتے ہاتھ مارے میرا بین سمجیت وطرل کے رونیا دیر زندہ کر گئی آپ رول کے مر گئی عزیدیاں رلا کے کیوں وطرلیا ترد کھا گیا ہے شام میں چمزار ہے کلی پردہ دار ہے روندہ کئی زبار ہے کولنز یاو سے اے شام میں چمزار ہے کلی پردہ زخمی دیاں لی دیاں تھوڑا برسا واقعات کربلہ کو ایک مدد ہو گئی سید سجاد کی آنکھوں میں اب تک شام ہے عزداران حسین